بسم اللہ الرحمن الرحیم خطیب اکبر کی برسی میں شامل ہوا کس عقیدت اور محبت سے شہر شہر قریے قریے سے لوگ لکھنو کے آسفی مامبادے میں پہنچے اور کتنی بڑی تعداد میں شیعہ نے علی عبن عبی طالب نے خطیب اکبر کی پہلی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا اور جو بھی دیکھ رہا تھا اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ برسی نہیں جیسے چالیس وان ہو رہا ہو چہلوم کا منظر تھا شاید بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے علماء کے چہلوم پر بھی اتنا اجتماع اتنا مجمع نہیں ہوتا ہے جتنا خطیب اکبر کی برسی پر تھا زہرہ کا لال اپنے اوپر ادھار نہیں رکھتا سبحان اللہ دوسری بات یہ کہ صرف یہی نہیں کہ یہاں شیعہ نے علی موجود تھے یا صرف یہی نہیں کہ یہاں پر خطیب اکبر کے عقیدت مند موجود تھے اس میں آپ نے دیکھا کہ غیر مذاہب کے لوگ بھی کافی بڑی تعداد مکل موجود تھے اور ہمارے اسٹیٹ کے گورنر بھی جناب رام نائک صاحبی تشریف لائے انہی نے بھی خراجی عقیدت پیش کیا خطیب اکبر کو اور چہلوم کے موقع پہ ہمارے وزیر داخلہ جناب راجناس سنگھ تشریف لائے تھے اور وزیراعظم ہمارے تشریف لانا تھا ان کو اتفاق سے اس وقت کسی سرکاری مجبوری کے دہت انہیں ملک سے باہر جانا پڑ گیا تھا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خطیب اکبر صرف اپنے لوگوں میں مقبول نہیں تھے بلکہ غیروں میں بھی مقبول تھا اور ہمارے ہندوستان کی یعنی صرف شیعوں کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی ایک عظیم ترین شخصیت تھے بلکہ ہندوستان کی شاید کہہ کہ میں محدود کر رہا ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے وہاں وہاں خطیب اکبر کے چاہنے والے ہیں ہر جگہ ان کے عقیدت مند ہیں اور ان کی خطابت پر جان نسار کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی خطابت کا جو انداز تھا اور جو جس طرح سے سلاست کے ساتھ روانی کے ساتھ اور جس فساد اور بلاغت کے ساتھ وہ خطابت کرتے تھے وہی شئی تھی کہ جو انہیں اردو نہیں جانتے بہت کم اردو آتی جنہیں جن کی لینگویج بھی اردو نہیں ہیں وہ بھی انہیں پسند کرتے تھے کل آپ نے یہاں آنے کے بعد کیسا محسوس کی ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے دیکھئے میں نے ابھی کہا نا کہ اہلِ بیتِ اتھار اور خصوصا سیدہ کا علال اپنے اوپر ادھار نہیں رکھتے یہ اجدہام یہ لوگوں کا والہانہ انداز یہ بڑے بڑے ملکوں کے صدور کو بھی شاید نہ ملتا ہو اور خود جس ملک کے گورنر منتری اور تمام یہاں کی انتظامیہ کے لوگ جس والہانہ انداز سے خطیبِ اکبر کی گفتگو ان کی ان کی انسانیت کا خراج دینے پیش ہوئے تھے میں کہتا ہوں کہ میری زندگی میں میں نے ایسا اجدہام یا تو دیکھا نہیں ہے یا اگر کہیں ہو تو ہو میں بہت خوش ہوں اس ملک کی انتظامیہ سے یہاں کے عربابِ حل و اقتدار سے انہوں نے حق ادا کیا ہے رہانہ ازمی صاحب آپ نے یقیناً یہ سچ کہا کہ آپ نے اتنا بڑا اجدہام اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا ہے اور آگے کا کسی کو کچھ نہیں پتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے لیکن یہ لکھنو کی تاریخ میں بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ آسفی مام بڑے کا سہن بھی تنگ پڑ گیا تھا اتنی بڑی تعداد میں خطیب اکبر کے عقیدت مند اور چاہنے والے جمع ہوئے اور اس موقع میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے فرزند مولانے یاسو ابباد صاحب جب وہ اتنے بڑے اجتماع کو دیکھ رہے تھے خطیب اکبر کے اتنے چاہنے والوں کو دیکھ رہے تھے جو یاد کر کے خطیب اکبر کو رو رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کون کس کو پرسا دے ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کے رو رہا تھا اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ یاسو ابباد صاحب کیاں کے بہت زیادہ عشقبار تھی محسوس وہاں کو پر ہو رہا تھا کہ جی وہ غریب کیفیت تھی میرے اوپر میں کس طریقے سے مومنین لکھنوں کا شکریہ آدھا کروں کس طریقے سے یہاں کی انجملہ ماتمی کا شکریہ آدھا کروں کیسے یہاں کے علامہ مداری شعرہ ذمہ داران اور مومنین کا شکریہ آدھا کروں اور خاص طور سے اپنے ان مہمانوں کا شکریہ آدھا کروں جناب ریحان آزمی صاحب سمیت جو پوری دنیا سے خطیب اکبر کی برسی کے موقعے کو اوپر لکھنوں تشریف لائے اور حکومت کے تمام ذمہ دار حضرات میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں کن لفظوں میں ان کا شکریہ آدھا کروں بہرحال میرے والد سرکار خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اتھر صاحب بلکل سادہ مداج انسان تھے جو وہ گھر میں تھے وہی وہ باہر تھے یعنی ان کے یہاں دو زندگیاں نہیں تھیں جو گھر کے اندر تھے وہی گھر کے باہر تھے جو ممبر پہ تھے وہی زیر ممبر تھے انہیں نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کبھی کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ایک سکنڈ کے ایک ہزارویں حصے کے لیے بھی انہیں نے کبھی دشمنان اہل بیت سے کمپرومائز نہیں کیا لہٰذا میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ خطیب اکبر کے جو ادھور خواب ہیں انہیں انشاءاللہ میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وہ خطیب اکبر تھے میں تو ان کے قدموں کی دھول کے ذرہ کے برابر بھی اپنے کو نہیں سمجھتا ہوں میں تو ذرہ بھی نہیں ہوں بہرحال میں اس گراف ایجنسی کے حوالے سے جناب ریحان آزمی صاحب کا اور اپنے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا اور خاص طور سے گراف ایجنسی کا بھی ابو ذر بھائی کا بھی شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ ابو ذر بھائی نے جس طریقے سے مدد کی انتقال سے لے کے برسی تک اور چہلوم تک اور کل کے مجمعوں کو دیکھ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ برسی ہو رہی ہے کہ چہلوم ہو رہا ہے پھر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے جیسا کہ کہا یاسوب عباس صاحب کہ آپ خطیب اکبر کے خوابوں کو مکمل کرنا چاہتے ہیں خوابوں کی بات کی تو میں ریحان بھائی ایک طرف آپ کی توجہ کو مفضل کرنا چاہتا ہوں سہما ہی اطلاع خطیب اکبر کا ایک خواب تھا جس کو مولانا یاسوب عباس صاحب نے اس خواب کو تعبیر دی ہے اس میکزین کے ذریعے سے جو آپ کو کل پیش بھی کی گئی تھی اور انشاءاللہ مسلسل یہ میکزین نکل رہی ہے اس سے یہ چیز ایک سامنے آ رہی ہے کہ خطیب اکبر کی جو شخصیت کا ایک رخ تھا خطابت اس سے ہٹ کر بھی ان کی شخصیت کے اور بہت سارے رخ ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہلا نمبر جو انہیں پیش کیا ہوگا اطلاع کا وہ خطیب اکبر نمبر تھا اس کے بعد دوسرا شمارہ ہمارا آیا مقالات خطیب اکبر نمبر جس نے یہ ثابت کیا کہ خطیب اکبر جتنے بڑے خطیب تھے اس سے کم درجے کے کسی بھی اعتبار سے عدیب نہیں تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے کم درجے کے عدیب تھے وہ اتنے ہی بڑے عدیب بھی تھے اتنے ہی بڑے خطیب بھی تھے ابھی یاسوب بھائی نے جو ایک انٹرویو دیا زینبیہ چینل کو اس میں ان کی شاعری کا تذکرہ کیا ہم نے اس میں سیماحی اطلاع میں وہ شاعری بھی ان کی پیش کی ہے آپ دیکھیں گے وہ نمون شاعری کے ان کی جس سے ظاہر ہوگا کہ وہ یقیناً ایک بلند پایا شاعر تھے بلند پایا خطیب تھے اور بلند پایا عدیب تھے ان کا عدب ان کی شاعری اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ کس درجے کے خطیب اور کس درجے کے شاعر تھے اور کس درجے کے عدیب تھے لہٰذا یہ ایک ایسا موقع ہے کہ یقیناً ہم نے ایک اچھے خطیب ایک اچھے شاعر ایک اچھے عدیب کو کھو دیا ہے اور صرف عدیب اور شاعر اور خطیب ہی کو نہیں بلکہ اپنے مرب بھی اپنے محسن کو کھو دیا ہے بھائی بات یہ ہے کہ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کاری کو موت ہے قرآن کو موت نہیں ہے لفظ جو ہے جو لکھ دیا گیا خطیب اکبر عدب و مذہب کے حوالے سے اتنے زیرے قادمی تھے کہ ان کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ کتنی سمال کے گفتگو اور ان کی تحریر تھی کہ زمانہ یوں تو کسی پر نظر نہیں کرتا زمانہ یوں تو کسی پر نظر نہیں کرتا کلم کی بے عدبی در گزر نہیں تو وہ ان دونوں چیزوں میں تحریر تقریر کے حوالے سے کہیں بھی بے عدب کبھی نہیں ہوئے سبحان اللہ اسی کے ساتھ ناظرین ہم اجازت چاہتے ہیں رہان آزمی صاحبی کے ایک شہر پر مرزا شفیق حسین شفق کو اجازت دی دیئے کہ قاری سورہ رحمان خطیب اکبر واقف مقصد قرآن خطیب اکبر شکریہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام اچھا لکھا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے